کہ پورے پاکستان میں پورے لہور میں سب سے خوبصورت لیڈی لہوریوں کی کرش ہمیں مل گئی ہے اور اب ہم اس کو پھیلائیں گے پوری دنیا کے اندر اور ہر بندے کو یہ دکھائیں گے کہ لہوریوں کی کرش کیسی ہوتی جب بھی ہم سوچل میڈیا کرش کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائن میں مومنہ مستحسن یا فیروز خان جیسی پرسنیلٹیز آتی ہیں تو آئیے آج اس لسپ میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں سو گرلز اپنا دل تھام کر بیٹھی ہے کہیں یہ گرلز کا ہیرو آپ کا دل اڑا کر نہ لے جائے ویلکم گائز کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کو ایک ایسی ہستی سے ملوانے والے ہیں جو سوشل میڈیا پر گرلز کے ہیرو کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہ گرلز کیا بلا ہے یہ تو ہم بھی نہیں جانتے تو حاضر ہے جی ہاں یہی ہے وہ گرلز کا ہیرو جس نے کئی لڑکیوں کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے یہی ہے وہ راجپوت جس کی وجہ سے راجپوت پوائز کو خوبصورت کہا جاتا ہے تو چلیئے اس کی فیلسک پوشٹ پر نظر ڈالتے ہیں گرلز دیسمبر کی رات تین بجے گا ٹائم اور ایک سٹرنگ کی بوتل اور ماں اور تم جسٹ سپوزی دیسمبر کی رات تین بجے گا ٹائم اور جسٹ سپوز اوپر سے موت کا فرشتہ آ جائے اور تجھے کہے چل کاکا کالو آپ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا انی دیا تو تو دن کے اجالے میں نظر نہیں آتا رات کے تین بے تو تیرے صرف دانت ہی نظر آنے ہیں اور کوئلے کی دکان جا پہلے فیشل کروا کے آ تو نظر تو آئے گا کسی کو اور دیسمبر کی ٹھنڈ میں تو انگور بھی کشمش بن جاتے ہیں تو رات تین بجے ملنے کی بات کر رہا ہے بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی گرلز آج شان راج پوت نے کالا جوڑا ڈاؤنلوڈ کر لیا ہا گرلز آج تو پنکھا بھی مجھے دیکھ کے خوب جل رہا ہا گرلز کون چپکے چپکے سے میرے ہیسٹائل دیکھتی ہا اور خوب روتی ہیں میرے پاپا کہتے ہیں تم اپنی ماں کے زیور ہو گرلز میرے لیے رشتے آ رہے ہیں پلیز جلدی کرو ورنہ تم مجھے خود ہوگی جو جلتے ہیں وہ جلتے رہنیں گے میرے فینس بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے کالا جوڑا ڈاؤنلوڈ کی ہے بے پہلے تو یہ بتا تو کس ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ ہوئے تاکہ اس کو ہی پرمنٹ بیان کر دیں کہ کئی تجھ جیسے اور فیس بک پر نہ آجیں کتنی بد نصیب عورت ہوگی جس کا زیور ایسا دیکھتا ہو اس کو اس کی ماں نے بھی دیکھ کر کہا ہوگا لخدی لانت ایسے نو مہینوں پر جس سپوزے گائز ایک چالیس سالہ عورت کے گلے میں یہ کالا دھن لٹکا ہوا ہو گرلز کون چھپکے چھپکے سے میرے ہیسٹائل دیکھتی ہے اور خوب روتی ہیں اگر جوتے صاف کرنے والے برش کو زیادہ گسا دو تو بلکل اس کے بالوں کی طرح دکھتا ہے وہ گرلز میرے اوپر سے بس لنگ گئی میں پل کے نیچے کھڑا تھا شکر ہے میں بچ گیا کاش یہ بس پل کی وجہ اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں اور سالے تجھے روز کرنے والے یوٹیوب پر ہزاروں ہیں گرلز آج آئی بروز ٹریٹ کروا کر آیا ہوں کون کون ہا جو میری آنکھوں میں ڈوبنا چاہتی ہا اور نہا کر باہر نکلنا چاہتی ہا گرلز اس کی آنکھوں پر کھیتی دیکھ رہے ہو نا اسی میں ڈوب کر نہانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اگر ابھی یہ آئی بروز بنوا کر آیا ہے تو بنوانے سے پہلے تو اس کے پورے موں پر بال ہوں گے پوری چہرے پر بال آتے ہیں کمال لوگوں کو کہاں کہاں بال آتے ہیں اگر ابھی بھی کوئی گرلز میرے حسن پر فدا نہیں ہوئی تو وہ اپنی آئیز کا علاج کروائیں میرے پنک لپس کیسے لگ رہے گرلز کو کون ہے جو میری لپسٹک خراب کرنا چاہتی ہے چپکے سے ابے سالے ایسے لپس تو سگرٹ والے اپنی کمرشل کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہوت تو ایسے ہیں جیسے ٹرک کا پھٹا ہوا ٹائر اور اوپر سے بولتا ہے کہ میرے پنک لپس کیسے لگے گرلز کو گرلز میری نیلی نشیلی چمکیلی ڈھیلی آگ پہ کون کون فدا ہے ممی مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے اتنا پیارا پیدا کیوں نہیں کیا میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ایفریقہ کے باندر کے بارے میں شاہد کپور نے کہا ہے کہ جو دسمبر کی رات تین بجے ملنے بلائے وہ جو لڑکیوں کو اپنی آنکھوں کے جنگل میں نہلائے وہ اور اتنا روشٹ ہونے کے بعد بھی کہے کہ جو جلتے ہیں جلتے رہیں میرے فینز بنتے رہیں وہ لاجپورت اتنی ساری خوبصورتی کا اکیلہ انسان کیا کرے گا کہاں لے کر جائے گا خوبصورت جوانی کیا کوئی لڑکی بنے گی اس کی گررل فرینڈ بس اسی سوال پر آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا ہمارے اس گررل کے ہیرو کو کوئی لڑکی ملے گی یا یہ ساری زندگی سپوزے ہی کرتا رہے گا اور جو لڑکی آج کی ویڈیو لائک نہیں کرے گی یہ اس کے خوابوں میں آئے گا so don't forget to like our ویڈیو leave a comment and subscribe to our channel